بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بات فعوظ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسی لی امری وحل اقدتا من لسان یفقہ قولی رب زدن علماء اللہم فقین فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا وزدنا علماء آج کے لیسن کے اندر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا تذکرہ کریں گے جس کا نام ہے الالہ اللہ تعالیٰ کی ہونے کی جو صفت ہے اس الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود اور اگر اس کے شروع کے اندر ہم علیف اور لام کو لگا دیں الہ سے پہلے علیف اور لام کو لگا دیں تو یہ بل جاتا ہے الالہ علیف اور لام کسی بھی نام کو مخصوص کرنے کے لیے ہوتا ہے الہ کا مطلب کیا تھا معبود الالہ کا مطلب معبود برحق یعنی کہ وہ معبود جو کہ بالکل حق کے اوپر ہو اور وہ معبود صرف ایک ذات ہو سکتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات معبود کے لفظ کا مطلب یہ ہے الہ کا مطلب معبود ہو گیا معبود کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہو یا وہ ذات جو عبادت کے لائک ہو یا وہ ذات جو اس قابل ہو کہ اس کی عبادت کی جا سکتی ہو اس کو معبود کہتے ہیں اب دنیا کے اندر دو قسم کے معبود ہیں ایک وہ جو کہ معبود باطل ہیں اور دوسرا معبود وہ جو کہ معبود برحق ہے معبود برحق وہ ہے جو کہ ایک اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی یا کوئی بھی ذات کوئی بھی ہستی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہو یا جو عبادت کے لائق ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اللہ تعالیٰ نے اچھا اس لفظ کے اوپر علماء کا اپس میں اختلاف بھی ہے کہ یہ لفظ ہے اتنا بڑا یہ نام ہے اتنا بڑا الہ یعنی معبود معبود کی آگے ساری ایکوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ معبود کیسا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ پروش بھی کرتا ہے وہ معبود کی ایکوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے وہ معبود کی ایکوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ سنتا بھی ہے وہ معبود کی ایکوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ قدرت بھی رکھتا ہے یہ ساری ایکوالٹیز معبود کی ہوتی ہیں الہ کی ہوتی ہیں تو علماء کے اس بات پر اختلاف بھی ہے کہ الہ کا جو لفظ ہے جو الہ کا نیم ہے یہ نیم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یہ صفاتی نام ہے یعنی اتنا بڑا نیم ہے اتنا بڑا مطلب ہے اس لفظ کا اب یہ علماء کی ایک آپس میں اختلاف ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں بہتر رائے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہی ذاتی نام ہے اور وہ ہے اللہ اور باقی سارے کے سارے صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائے کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال قرآن مجید میں کئی ایک جگہ پہ کیا کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے باطل خداوں کے انکار کے اوپر کیا یعنی وہ ہستیاں وہ لوگ جن کی عبادت کی جاتی ہو اس دنیا کے اندر ان کے انکار کے اوپر کیا کہ یہ لوگ اصل خدا نہیں ہیں یہ لوگ معبود نہیں ہیں یہ لوگ عبادت کے لائے نہیں ہیں جن لوگوں کو انسانوں نے اپنا پیشوہ اور رہنما بنائے ہوئے ہیں انہی کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کے اندر قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پر اس لفظ کا استعمال کیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورة الباقرہ کی آئیت 255 کے اندر بیان فرمایا فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ ہو مگر وہی الہ برحق ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور وہی اللہ کی ذاتی عبادت کے لائق ہو سکتی اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن جی کے سورة زاریات کے اندر بیان فرمایا آیت 51 کے اندر فرمایا وَلَا تَجْعَلُمَا اللَّهِ إِلَهًا آخر اور نہ تم بلاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے خداوں کو اپنا معبود یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا معبود ہے تمہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے تم کن چیزوں کے اندر پڑے ہو کونسے خداوں کی تمہیں ضرورت ہے تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تمہیں ایک خدا کی ضرورت ہونی چاہیے ایک اللہ کی ضرورت ہونی چاہیے ایک معبود کی ضرورت ہونی چاہیے اگر ایک سے زیرہ یہ ایک لوجیکل سی بات ہے انسان ذرا اقلی طور پر اس چیز کو سوچے کہ جس طرح ایک اللہ کے علاوہ زیادہ اللہ نہیں ہو سکتے کیوں کیونکہ زیادہ سارے خدا ہوں گے تو آپس میں اختلاف ہوگا اور دنیا کا نظام نہیں چل سکتا زیادہ سار لیڈر جس طرح سے دنیا میں ہوتے ہیں تو جس کمپنی کے زیادہ لیڈر ہوتے ہیں زیادہ بات چلانے والے ہوتے ہیں وہ کمپنی نہیں چل پاتی اسی طریقے سے ایک سے زیادہ معبود ہوں جن کی عبادت کی جاتی ہو تو تب بھی سسٹم نہیں چل سکتا وہ کس طریقے سے یہ معبود آپس میں لڑ پڑیں گے کہ بھئی تم اپنی عبادت اس ٹائم کیوں کر رہے ہیں اس ٹائم میں میں نے عبادت کروانی دوسرا کہہ گا اس ٹائم میں میں نے عبادت کروانی ہے ایک کہہ گا میں نے عبادت اس طریقے سے کروانی دوسرا کہہ گا میں نے عبادت اس طریقے سے کروانی پہلا کہہ گا جناب عبادت تم نے اس کی نہیں کرنی میری کرنی ہے دوسرا کہہ کہا نہیں تم نے اس کی نہیں کرنی میری کرنی ہے تو یہ آپس میں ایک اختلاف کریئٹ ہو جائے گا آپس میں جگڑوں کے اندر پڑ جائیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أَخْرَ تم رب کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو الہ نہ ٹھائراؤ اللہ تعالی سے شریک نہ بناو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی واحد ایک ایسی ذات ہے جو کہ عبادت کے لائک ہیں باقی دنیا والے دوسرے بتوں کی اپنے پیروں کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن وہ عبادت کے لائک نہیں ہے وہ اس قابل نہیں کہ ان کی عبادت کی جا سکتی ہو اب ایک قابل تو وہی ذات ہے نا عبادت کے جو ذات ہر قسم کی خامی سے پاک ہو اسی کی عبادت کریں گے نا انسان ایک بندے کے اگلے بندے کے سامنے سر کیوں جھکاتا ہے؟ تب جھکاتا ہے جب انسان اس بندے کو اپنے سے بہتر اچھا اور گناہوں سے پاک سمجھتا ہے تب ہی جھک جاتا ہے نا اس کے سامنے انسان سمجھ جاتا ہے گیر اس کی پاور میری پاور سے کئی گناہ زیادہ ہے میں اس کو بیٹ نہیں کر سکتا تب انسانوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اسی لیے اسی کے سامنے ہی سارے سر جھکا سکتے ہیں اور کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہئے کیوں؟ کیونکہ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی تمام قسم کی پاور انسانوں کی پاور سے بلکہ تمام مخلوقات کی پاور سے کئی گناہ بڑھکے ہیں بلکہ انلیمٹیڈ اس کی پاور ہیں اور انسانیت کی پاور ساری کے ساری لیمٹیڈ ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کا تذکرہ یہ الہ کا تذکرہ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اپنے ثبوت کے اندر بھی دیا اپنے دلائل کے اندر بھی دیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورة الباقرہ کی آیت 163 کے اندر فرمایا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَرْرَحْمَنْ رَحِيمْ وَإِلَهُكُمْ وَتْمَهَرَا إِلَهُمْ وَاحِدْ ایک الہ ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے کون سا معبود ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے کوئی اور عبادت کے لائک نہیں کوئی اور عیسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جا سکتی ہو بلکہ وہ عبادت کس کی کی جا سکتی ہے هورحمن وہ اللہ کون ہے وہ الرحمن جو رحمن بھی ہے هو الرحیم جو رحیم بھی ہے یعنی اپنے ایک رب کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور وہ رب کون ہے وہ رحمن بھی ہے وہ رحیم بھی ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی اسی طرح قرآ آیت numر 84 کے اندران سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور علم والا ہے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے اپنے الہ ہونے کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ آسمانوں کا بھی الہ ہے اور زمینوں کا بھی الہ ہے یعنی کہ کوئی چیز کوئی ہستی ایسا ہے کوئی انسان یہ نہ سوچنے پر پڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ آسمان پہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ آسمان والوں کا معبود ہے آسمان والے اللہ تعالیٰ کی عبارت کریں گے زمین والوں کا معبود کوئی اور ہوگا چونکہ وہ آسمان والا آسمان کے اوپر ہے تو لہٰذا آسمان والے لوگ جن سے آسمان والے خدا کی عبادت کریں گے تو ہم زمین والے لوگ جن سے زمین والے خداوں کی عبادت کریں گے کوئی ایسی بات بھی نہ سوچیں اسی لئے اللہ تعالی نے اس بات کو بھی واضح کر دیا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِّمُ نَعْلِيمُ کہ وہی الہ جو ان سے آسمانوں کا بھی وہی الہ زمینوں کا بھی ہے یعنی اس کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اگر کوئی بھی چیز آباد ہے اور وہ عبادت کر سکتی ہو تو وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے اتنی بڑی بات ہے اللہ تعالی علہ ہے کن کن چیزوں کے اندر اللہ تعالی علہ عبادت کے اندر بھی ہے اللہ تعالی علہ دعوت کے اندر بھی ہے اللہ تعالیٰ علاہ اپنی وحدت کے اندر بھی ہے اللہ تعالیٰ علاہ جو ان سے ہے وہ عبادت کے اندر کیسے ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی دعوت کے اندر کیسے ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کی طرف بلانا نہیں ہے کہ اس کے سامنے سر جھکاؤ کسی اور کے سامنے سر جھکانے کہ دعوت بھی نہیں دینی اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وحدت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی الہان نہیں ہے وہ واحد اکیلہ ہی الہ ہے وہ واحد اکیلہ ہی معبود ہے وہ واحد اکیلہ ہی ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جا سکتی لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بدکسمتی ہے نا کہ ہم لوگ ذرا یہ سروے کریں اپنے لاہور کے اندر ہی لاہور کے اندر دیکھیں کراچی کے اندر دیکھیں اس طرح پاکستان بڑے بڑے شہروں کے اندر دیکھیں سینکڑوں کیا ہزاروں دربار ہیں درباروں پر کیا ہور ہے نعوذ باللہ من ذالک جا کے قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں قبروں کے سامنے سیدے کر رہے ہیں قبلہ روح کسی اور سیڈ پہ ہے اور یہ لوگ جن سے ہے وہ قبر کے سامنے کھڑے ہوکے نمازیں پڑھ رہے ہیں کوئی خوشی کی کوئی غمی کا موقع آج ہے تو بجائے اللہ کی مسجد کی طرف جانے کے رجوع کرنے کے عبادت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو وحدت کے اندر تسلیم کرنے کے عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کو علاہ تسلیم کرنے کے یہ جاتے ہیں نماز کی حالت میں انسان کیا کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی حضور کھڑا ہوتا ہے اور اپنے جسم کا سب سے مقرب ترین پارٹ جسم کا سب سے خوبصورت اور جسم کا سب سے معزز ترین پارٹ جو کہ انسان کا چہرہ ہے جس کے پر انسان ایک پسینے کا کترہ ایک سویٹ کا کترہ بھی برداشت نہیں کرتا جس پر انسان ایک مٹی کا ذرہ بھی لگا برداشت نہیں کرتا ہاتھ گندےوں کبھی ایک بار نہیں بھی دھوتے توڑی جیر بعد بھی دھولیتے ہیں لیکن چہرے پر ذرا لگا اس کا فورن سے پہلے صاف کرتے ہیں اس چہرے کو انسان رب کے سامنے مٹی کے اوپر رکھ کے اپنی عبودیت کا اظہار کرتا ہے اپنی عبد ہونے کا اظہار کرتا ہے اپنے غلام ہونے کا اظہار کرتا ہے اپنے بندے ہونے کا اظہار کرتا ہے اور رب کو سب سے بڑی پاور تسلیم کرتا ہے اور اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں سب کو چطو ہے یہ انسان رب کے سامنے عبارت پر کر رہا ہوتا ہے جب یہی لوگ جاتے ہیں جا کے قبر کے سامنے سیدہ کرتے ہیں قبر کے سامنے جھک جاتے ہیں تو رب کے اندر اور انہوں نے قبر والوں کے اندر فرق کیا رکھا ایک بہت بڑی چیز ہے لمحہ فکری ہے جا کے انہی کے نظر و نیاز ماننا اللہ کی نظر و نیاز کے لئے کسی اور کی نظر و نیاز نہیں مانی جا سکتی جا کے قبروں والوں کی نظر و نیاز ماننا یا زندوں کی نظر و نیاز ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں الہ کے اندر شریک ٹھہرانا نہیں تو اور کیا ہے منت اللہ کے نام کی مانگئے گئے لیکن یہاں پر منتیں جا کے پیر مانگتے ہیں پیر عبدالقاضی علانی رحمہ اللہ کے نام کی نعوذ باللہی مزالی کیا یہ الہ کے اندر شریک ٹھہرانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ کہا کہ لا الہ الا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں جب انسان اسلام قبول کرتا ہے سب سے بڑی بات جب انسان اسلام قبول کرتا ہے قبول کرتے ہوئے کیا کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں گواہ ہی دے تو اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے انسان اس بات کے اظہار کر رہا ہوتا ہے نا پھر اس بات کے اظہار کرتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انسان پہلے توحید کا اقرار کر رہا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کو ایک الہ مان رہا ہے پھر رسول کی جو ان سے وہ رسالت کے اوپر ایمان لے کے آ رہا ہے تب جا کے مسلمان ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ تردیب آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلے توحید کو کیوں رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک الہ تسلیم کرنا یہ ایمان کا بنیادی پارٹ ہے بیسک پارٹ ہے جو بندہ اس سے آری ہو گیا جو بندہ اس سے باغی ہو گیا جو بندہ اس سے نکل گیا it means وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا یہ توحید یہ اللہ تعالیٰ کو الہ تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کو ہی الہ تسلیم کرنا یہ ایک ایسے ہے جیسے ایک درخت کی جڑو درخت کی جڑ کو کیڑا لگ جے درخت کی جڑ کٹ جائے تو کیا درخت اوپر صحیح سلامت رہے گا درخت تو فورم اٹھ جا جائے گا یا کیڑا شرک کا کیڑا لگ جے غیر اللہ کی عبادت کا کیڑا اس توحید کی جڑے کے اندر لگ جے تو کیا ایمان کے اس درخت کی اوپر جو شاخیں نکلیں گی عمل کی وہ شاخیں بالکل ٹھیک ہوں گی وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی ان پر کیڑے لگیں گے وہ شاخیں ساری کھائی ہوئی ہوں گے ان کے پتے سارے خراب ہوں گے ان کے سارے پھل خراب نکلیں گے یہی مثال ایمان کی بھی ہے جب ایمان کے اندر اسلام کے اندر بندہ نے ایمان قبول کیا ہے ایمان قبول کرنے کے بعد اگر اس نے رب کے علاہ ہونے کے اندر شریک ٹھیرا لی ہے تو سمجھے اس کا ایمان ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرنا یہ بھی جو ان سے ہے شرک کے معنوں کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر کہا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو چاہے تم کسی بھی جگہ پر ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبارت کرنا نہیں تو اور کیا ہے ہم اسی کو سمجھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورة النساء کے آیت نمبر 171 کے اندر بیان فرمایا اِنَّمَ اللَّهُ اِلَهُ وَاحِد بے شک اللہ تعالیٰ اِلَهِ اِلَهِ وَاحِدَ ہے سُبْحَانَهُ وَبْاقْهَ ہے کس بات سے اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَد کہ تم اس اولاہ کے لئے اس ایک اللہ کے لئے کوئی اولاد بنا لو تم یہ بات بنا لو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد ہے اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو زمینوں میں اور جو آسمانوں میں اللہ کے زمینوں آسمانوں کے اندر کسی قسم کی کوئی اولاد دی نہ اللہ تعالی کسی کوئی اولاد ہے پھر فرمای وَقَفَ بِاللَّهِ وَقِيلَ اللہ تعالی بہترین اقلا یہ بہترین کارساز ہے یہ اللہ تعالی کی ہی ذات ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے اللہ تعالی کی ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اصل بات ہی عبادت کے لائق ہونا اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے اسی لئے وہ عبادت کے لائک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ہم اسی لئے اسی کی ہی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک جانا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی کرامات کو تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو انسانوں سے بڑا مرتبہ دے دینا یہ شرک معنوں کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بجا کے رکھے اصل جو یہ سارا بات کرنے کا مقصد ہے یہ جو نام آج ہم نے سیکھا ہے اس کی جو پیچھے ایک بڑی فلوسفی ہے جو کرنا اب کیا ہے اس کو سیکھنے کے بعد وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے یہ سر اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ اللہ کے سامنے ہی جھکنا چاہیے اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہی عبادت کے لائق تسلیم کرنے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سب لوگوں کو بلانا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی طرف لوگوں کو نہیں بلانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروائیں اور آج کے بعد جب بھی عبادت کے لئے کھڑے ہوں نماز کے لئے کھڑے ہوں اللہ حق پر کر کے ہاتھ باندھیں تو اس بات کا اظہار کریں یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں یا اللہ تیری ذات سب کچھ ہے تُو نے عبادت کے حکم دیا ہم تیرے لئے کھڑے ہوگئے تُو نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ تیری طرف آگئے ہیں اب اور کسی کی طرف نہیں جائیں گے یا اللہ تیرے علاوہ اور کسی کے سامنے کبھی سر جھکائیں گے اور نہ ہی تیرے علاوہ کبھی کسی کی طرف لوگ کو بلائیں گے ایک تُو ہی ہے جس نے میں پیدا کیا ایک تو ہی ہے جو ہمارا ایک اکیلہ آسر ہے ایک تو ہی ہے جو ہمارا غموں کے اندری باتوں کو سنتا ہے ایک تو ہی ہے جو ہر قسم کی پریشانی کے اندر بھی ہماری باتوں کو سنتا اور مسائل کو حل کرتا ہے نہیں تک کافی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے اندر کسی قسم کا شریک اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ٹھیرانا چاہیے یاد رکھیں ساری زندگی کے عمال صفر ہو جائیں گے ایک مرتب اللہ کے سامنے اگر کسی کو شریک ٹھیرا لیا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو کشی بیان کیا اللہ تعالیٰ ان سب پر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے میں نے جو کشی بیان کیا وہ صرف صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا اور جو کی غلطی کتائی ہوئی وہ میرے طالب علمونے کے پختہ دلیل تھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ